بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصہ کو جناتوں نے کس طرح بنایا اور مسجد اقصہ کی ہسٹری کیا ہے آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ بتانے والے ہیں مسجد اقصہ اسلام کے تین مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رکھ کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً ڈیڑھ سالوں تک نماز عدا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پہرا ہے دوستو مہراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصہ کتنی خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا غرض یہ کہ یروشلم، اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے بوزات لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے دوستو ان آیات میں جس برکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصہ کی فضیلت بیان کی ہے لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا چالیس سال ناظرین اکرام روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ کی تعمیر کریں ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی مکمل تعمیر فرمائی غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا جس کی تزدیق کئی پیغمبروں نے کی مسجد اقصہ کی مکمل تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جن کی تاہید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند جانور ہیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے اللہ پاک نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سرانجام دیتے لہٰذا مسجد اقصہ کے تعمیری کام میں حضرت سلمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا اس مسجد کی تعمیر آپ کے باشا بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً چالیس سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے یہ عبادت کافی طبیل ہوتی تھی آپ کئی کئی دن یا ایک مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا موجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کرتے ہیں لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی لیکن اس اسا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مجبول ہیں ناظرین اکرام دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سالم اور موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی جگہ پر اسا کے سہارے کھڑے رہے آخر کار جب اس لکڑی کے ڈڑڑے کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاتھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے دوستوں اس واقعے کو اللہ پاک نے سور سبا میں کچھ یوں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی ایسا کھاتی رہی اور جب سلمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے ناظرین اس واقعے سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جناتوں کو غیب کا علم ہوتا ہے اللہ پاک نے لوگوں کے اس بھرم کو بھی توڑا اور اس طرح کے واقعات ہم سب کی عبرت کے لیے بھی موجود رکھے دوستوں امید کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ